بھائیہ جی کہیں میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے باتچیت کے سلسلے کو جوڑنے کے لئے ایک بار پھر سا آپ کے ساتھ حاضر ہوں تمام کوشش ہے یہ کہ آپ کے تمام سارے سوال آپ کی تمام ساری باتیں رکھی جائیں اور ان کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سمادھان یا کوئی حل ہوتا ہوا نظر آئے اور ایک کوشش اور ہوتی ہے کہ جو بہت لمبے دور تک دکھ رہی ہے جو راشت کے سمیمے یا دیش کے سامنے چنوٹی ہے جس میں ہم سارے لوگ جڑتے ہیں وقتگت طور سے بھی جڑتے ہیں اور جب راشت کی بات ہوتی ہے ہم سارے لوگ ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں ان سمسیوں کو لے کر بھی سامنے آیا جائے اور اس کی طرف بھی حل یہ دوہری چیزیں ہیں جو ہم لگاتار پروگرام میں ان دنوں کوشش کر رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کہاں سے بات آج شروع کریں ہمارے ساتھ ایک لمبی فیرست ہے جو آج مہمان ہے لگ بگ ساتھ مہمان ہمارے ساتھ آج جڑیں گے جن سے میں آپ کا تعرف کرائیں گے ویکسین کو لے کر ایک بات ہے ویکسین کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے یہ ہے پریشانی ہے کہ جو لوگ اکسمات دیکھ رہے ہیں کہ ڈیابیٹیز کا جو ہے پرکوب بہت اقدم سے زیادہ ہے اور بڑتی بھی نظر آ رہی ہے ساتھ ساتھ وہ کیسز بھی ہیں جو کی کرٹیکل ہیں یا کہیں انڈرلائنگ ٹریٹمنٹ میں چل رہے ہیں یعنی ان کا کہیں ٹریٹمنٹ چل رہا جیسے کینسر کے پیشنٹ ہیں کیڈنی کے پیشنٹ ہیں وہ لوگ بھی ہیں تمام ساری باتیں ہیں ان سب کو لے کر آج بات چیت ہوگی ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ ویکسین کو لے کر ہماری ایک کوئی پالسی نیشنل پالسی ہے تو اس کو اگر ہے اور اس کو اگر شاپن کرنے کی ضرورت ہے کہیں نہ کہیں کسی ایجز پر تو اس کو سامنے لے کر آئے جائے اور مہمانوں سے بات کی جائے یہاں میری خط مہمان سے تاروخ ہمارے ساتھ ڈاکٹر آجے گوگیا جڑ رہے ہیں Medical Oncology All India Institute of Medical Sciences جانے مانے Oncologist ہیں جہاں تک سوال ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ پور ایم ڈی ہے فائزر سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں Thank you so much آپ سے بھی باتشیت کے سلسلے کو جڑیں گے ڈاکٹر آجے میں آپ سے مجھے معلوم ہے دونوں کا وقت بہت قیمتی ہے تھوڑا سمیں مجھے ملا ہے میں چاہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر آجے کہ خاص اور سے cancer patients کو لے کے کہا گیا جن کا اور وہ یہ بات کہی گیا جن کا immune system کہیں compromised ہے یا جو underlying treatment میں کہیں ہیں ان سب کو لے کر خاص اور سے اس سمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے یا احتیاط بڑھتنے کی ضرورت ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو cancer patient ہیں اور Corona positive ہو گئے ان کو بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے vaccine لی تھی اس کے بعد positive ہو گئے تو ایسی ستھت میں کیا ہے اس کو جڑا تھوڑا سا confusion سا ہے اس کو بھی تھوڑا دور کرنے کی ضرورت ہے ڈاکٹر آجے دو چیزیں ہیں ایک تو سب سے important ہے کہ جس کو cancer ہے اور اس نے vaccine لیا اس کو covid ہو گیا ہے تو اس کا management بالکل الگ ہے دوسرا ہے کہ patient chemotherapy پہ ہے یا radiotherapie پہ ہے اس کو vaccine لینی ہے نہیں بڑا سارا میتھ ہے کہ اس condition میں vaccine لیں یا نہیں لیں تو سب سے important ہے کہ جو chemotherapy active chemotherapy پہ ہیں patient ان کو vaccine prepone یا postpone کر سکتے ہیں during active chemotherapy لیکن ہم کیونکہ اب lockdown ہو گیا ہے ہم نے اپنا سارا جو system ہے oral chemotherapy یا 3-weekly chemotherapy پہ کر دیا ہے اس condition میں ہم یہ vaccine لے سکتے ہیں کیونکہ اس time vaccine لینا بہت important ہے یا تو patient radiation پہ چل رہا ہو تب بھی یا chemo پہ چل رہا ہو اس کو ہم oral پہ shift کر سکتے ہیں یا 3-weekly schedule پہ shift کر سکتے ہیں اور تب بھی hormone treatment پہ اگر patient چل رہا ہے یا target treatment پہ patient ہے تو وہ بہت safely یہ vaccine لے سکتا ہے and second question کہ اگر patient نے vaccine لے لی ہے اس کو یہ بعد بھی covid ہو گیا یہ تو بہت common ہے vaccine لینے کے بعد covid نہ ہونا ایسی کوئی ہی نہیں ہے ایسی condition میں آپ کو اپنا جو covid protocol ہے جس میں moderate severe یا mild cases کے حساب سے appropriate treat کرنا ہے اور اپنا جو treatment ہے جو treatment cancer related ہے this definitely جو بھی covid کا treatment آئی to moderate وہ maximum 14 days ہے تو اپنا 14 days اس کو continue رکھیں and جو chemotherapy active protocol ہے اس کو postpone کریں 14 days that's it ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سکس کے آس پاس کہیں رہنا چاہیے اس کے بیچ میں اور فورٹین آپ کو نکل لائے تو یہ کیسز جو ہیں اکسمات کورونا کے اس سرمیان یا کورونا ہوا اس کے بعد خاص اور سے کورونا ہونے کے بعد یہ کیسز خاص اور سے دیکھنے کو بلے اور یہ بات کہا گیا کہ چائنا میں جب یہ ہوا تو سٹڈی ہوئی تو اس میں وہاں پہ خاص اور سے اسے دیکھنے کو بلا اور کئی پیشنٹ اس سمیں زیادہ تر لوگ انڈیا میں اس بات کو ریپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ شوگر کے پیشنٹس انکریز کر رہے ہیں ڈاکٹر سنجیف چوبے شوگر میرے پاس یہ کچھ ریپورٹس آیا ہیں انڈیا سے جس میں پوسٹ کوویڈ جو ہے وہ شوگر لیبل انکریز ہوا ہے آفٹر ریکاوری آفٹر لیکن اس کا کارن یہ ہے کہ ہم لوگ یہ تیمپوروری ریج ہے ایسا مطلب نہیں ہے کہ آپ جائیبیٹک پیشنٹ بن جگا ہے یہ جیسے ہی ہمارے کم سے کم چھ مینے لگتے ہیں کوویڈ کے سیمٹنس کو جانے میں کوئی تو بہت جلدی ریکاور ہی آتا ہے کوئی لانگ ٹائم میں رہتا ہے جو بورڈر لائن پروڈ مورڈ کنڈیشنز پہ ہے مطلب ان کو ہائپرٹینشن نہیں ہے لیکن ان کا بلڈ پریشر بورڈر لائن پہ ہے یا شوگر ان کا بورڈر لائن پہ ہے ان کیسے میں یہ جاتا دیکھا گیا ہے ہر کیسے میں نہیں دیکھا گیا ہے کیول ہانڈا صاحب کے پاس ہم جاننا چاہیں گے اور اس کی طرف موو کریں گے سر زیادہ تر آج کل جو باتچیت ہے وہ ویکسین ہے کیونکہ لوگوں نے کہا کہ لوگ ڈاؤن یا ویکسین دو ہی چیزیں ہیں لوگ ڈاؤن کریے تو ریزلٹ لوگوں نے کہا آج کچھ بہتر ادلی کے تو کن سے کن دکھائی دیئے تو لوگ ڈاؤن ایک کارگر ہتیار ہے اور ویکسین مانا گیا کہ سب سے زیادہ کارگر ہتیار ہے لیکن ویکسین کے پرڈیکشن کو بڑھانے کی بات کہی جارہی ہے کہ پرڈیکشن بڑھایا جائے اور امریکن جو ایڈوائزرز ہیں ان کے گورنمنٹ کے وہ بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں پرابلم کیا آئے گی سر اور پرابلم کیا آ رہی ہے ویکسین کا جہاں تک پریکٹیکل ہے کیونکہ پولٹیکل سفیر میں تو ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس پر نہیں جانا چاہتے ہم آپ سے اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتے لیکن ہم چاننا چاہتے ہیں کہ کمپنیز کو سامنے اس وقت اگر انڈیا انڈیا میں ہیں تو وہاں پر کیا دکھتیں آ رہی ہیں جہاں تک پریکٹیکل پرابلم کو ویکسین کو لے کر ہے سنو اسکار پہلے تو کی جو فیلال تو صرف دو کمپنی ویکسین بنا رہی ہے انڈیا میں ایک تو سرم انسٹیٹیوٹ ہے اور بھارت چل رہا ہے وہ جولائی کی قریب جون جولائی کی قریب وہ 10 ملین پر منت بنا سکیں گے اب ان کی پروڈکشن کم ہے جہاں کی بھارت بھارٹک کا ہے اس کا تھوڑا لیٹ ہوگا وہ 7 ملین پر منت بنایں گے تو یہ دونوں کمپنیز اب پروڈکشن سپیر میں چاہ رہے ہیں ایک تو کیا ہوتا ہے کہ کپاسٹی ان کو بڑھانی پڑی ہے کیونکہ ڈیمانڈ ایک دم کافی بڑھ گئی ہے اس کے وجہ سے یہ چیلنج آ رہا ہے دوسرا ایک raw material کا shortage بھی آیا تھا سرم کو وہ certain government نے resolve کر دیا بھی پر دیسری جو کمپنی ہے جیسے کی Sputnik ہے Sputnik آ رہی ہے چار پانچ ڈاکٹر ریڈگی کے سرویلنس میں چار پانچ کمپنیوں کو لائسنس دیا جا رہا ہے manufacturers کو بتایا جا رہا ہے جس کا پروڈکشن کم سے کم 6 ملین پر منت 60 ملین پر منت ہونے کی قیزائز ہے تو میں کیا کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سب پروڈکشن اگر جب آئے گی تو کافی ریحت ملے گی ویکسین کی availability میں اس کے اوالا زیڈیس بھی آنے والی ہے زیڈیس کا تھرڈ فیس کمپلیٹ ہو رہا ہے وہ دیتا دے رہے ہیں اور زیڈیس جب آ جائے گی چار کمپنی ملکے ساموہر اراؤنڈ آگست سپٹیمبر آپ دیکھیں گے کہ ہم کو بلانا پڑے گا لوگوں کو کہ آئیے اور ویکسین کیجئے آپ 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 سجیسٹنگ سر کی ابھی لگ بگ ہم میں میں ہیں اور یعنی میں جون جولائی آگست کے پاس ہم کہیں نہ کہیں اس سطح پہ ہوں گے کہ ہم یہ کہہ سکے کہ ہم پوری طرح سے ویکسینیٹ کرنے کے جو ایک ریدم چاہیے جو پروسس چاہیے جو ڈائنمیزم چاہیے وہ ہم کو دکھے گی بلکل صحیح کا اپنا ہے وہ ڈائنمیزم ابھی دو مہنے کے باہد ہی ہوگی وہ پورا پروسس دو مہنے کے باہد ہی کرنا چاہیے کہ امیجیٹلی دن سب ویکسینیشن بڑی سپیڈ میں لگا نی چاہیے اس کے لئے ہم کو انفرسٹرکچر فیسلیٹیز تیار کرنے وہ ابھی کرنا شروع کر دینی چاہیے یہ نہیں کہ جب ہمارے پاس ویکسین آئے ہم ویکسین سینٹرز بنائیں ویکسین سینٹرز کے لئے ابھی سٹیٹ گورنمنٹ کو سپریڈ آؤٹ کرنے کے لئے امیجیٹلی فیسلیٹیز بنانا ضروری ہے ہماری فیسلیٹیز کافی کم ہیں ویکسین کے لئے اس کو enlarge کرنے پہلے ہیں دور ٹوڈور ویکسین کا بھی انتظام کرنے کی ضرورت ہے اس کے لئے پروپر کولچین مینٹین کرنا پڑے گا تو جیسے کی ہم کو کولچین وینکس لینی چاہیے اس میں کولچین مینٹین کر کے اور دور ٹوڈور جو کے جا کے ویکسین کرے یہ ایک تیاری اب اگر آپ شروع کرو تو آگسٹ میں جا کے یہ فیسلیٹیز تیار ہوگی اور جب ویکسین آئے گی then you are on the roll and آپ کی سپیڈ پڑ جائے گی آپ ایک بات اور کہی گئی کہ جتنے بھی پلیئرز ہیں ویکسین کے میں آمیٹ آہ سینگ اینی پرٹیکل سپیسیفک میڈیسین اور ویکسین لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ہم کی اگر جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کو allow کرنا چاہیے ان کو آنے دینا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک solution کی طرف ہم ادھر بھی دو مہنوں کے بیچ میں اگر ہم یہ کریں اور پھر ہم دو مہنے کے بعد وہاں پہ تیاری پہ ہوں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو allow کریں یا ہم کو اس طرف بڑھنا چاہیے کیوں نہیں ابھی تو گورنمنٹ نے سب imports allow کر دیا ہے permission کر لیا ہے میرے ساب سے تھوڑا clarity چاہیے کہ وہ بینہ trial کیے vaccine import ہم کر سکتے ہیں کی نہیں یہ بہت important ہے اگر بینہ trial کیے انڈین پیشنس پہ یہ vaccines انڈیا میں آ جائیں جیسے کی فائزر کی ویکسین ہو بوڑینا کی ویکسین ہو جانسن کی ویکسین ہو تو immediately ہم کافی vaccinate کر دیں گے اور جانسن کی ویکسین کا advantage یہ ہے کہ وہ single dose ہے صرف ایک ہی dose لینا پڑے گا second dose لینے کی ضرورت نہیں سو کی private sectors کیا کر سکتا ہے کہ ان کے ساتھ directly dealing کر کے vaccines اپنے جیسے کی بڑے بڑے emphasis ہو گیا money group ہو گئے یہ group اپنے اپنے employees کو vaccination کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال سے یہ بہت important ہے کہ government relax کرے کہ ان کو trial کرنے کے لیے انڈین پیشن پہ exempt کرے اور ساتھ ہی ساتھ میں بولیں کہ trial کرے تاکہ اگر کوئی variant پکڑا جائے تو اس کو repurpose کرے اپنے ورمسی کو پر ابھی اگر 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 آئے کے بعد آئیں گے ہاں جی رائٹ رائٹ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کیولانا صاحب لیکن ایک caller ہے ہمارے ساتھ ان کا ایک سوال ہے جی ممبئی سے جی محمیتہ بولیے بولیے جی محمیتہ بولیے ہے اور ان کا oxygen level 96 ہے اور ان کو one side میں head میں بہت pain ہو رہی ہے بیٹھتے ہو اٹھ میں پاتی ہے ان شی آنیبل ٹو ایٹ اینی ٹھنگ محمیتہ بہت ہمارے ڈکٹر آجے گوگیا ڈکٹر آجے ہمارے ہمارے ڈکٹر آجے گوگیا کیا کرنا چاہیے ایسے پیشنٹ ہیں اور ہسپیٹل میں بیٹ نہیں کیونکہ ان کا ڈیس کیونکہ ان کا ڈیس سکس ہے اور اس ٹائم ڈیس بڑے امپورٹنٹ ہوتا ہے کوویڈ میں اور سپیشلی کینسر پیشنٹ میں سکس ڈیس کے آنوارڈ آپ کی اکسیجن سیچوریشن دیرے دیرے کنٹرول نہیں ہے تو وہ ڈراب ہونے ہوتی ہے اس ٹائم یہ پیشنٹ کو امیڈیٹی ایڈمنٹ کرایے نیر بائی ہسپیٹل اگر ایڈمنٹ نہیں بھی ہو پا رہا تو گھر میں اوکسیجن یا آرخوٹی پیر کاری کیونکہ تین چار دن بڑے کروشیل ہیں اس کنڈیشن میں جو کینسر لیٹی ٹریٹمنٹ ہے وہ آبی چلے گا چودہ پندرہ دن ہسپیٹل میں ایڈمنٹ کرای یہ اپنے آپ ریکوور کر جائے گا چار پانس دن میں آگے باتشیت کے سلسل کو بڑھاتے لیکن ایک سوال جو بار بار لگات آرہا ہے وہ یہ آرہا ہے کہ WHO نے بھارت کو ڈالا ہے اور ڈکٹر گوگیا میں آپ سے یہ جان چاہتا ہوں سوال یہ ہے کہ اگر سٹیٹ یہ ہے اور ویکسین کو لے کر آپ نے بات چیز سنی کیسے ان ساری چیزوں سے نپٹا جائے کہاں پہ ہسپیٹلز کی حالت معلوم ہے لیکن ایک خاص بات اور اچھی بات ہوئی ہے کہ تھوڑا سا راحت دکھ رہی ہے لیکن ہم کو یہ بالوم نہیں ہے کہ تھرڈ ویو کی تیاری کہاں اور کیسے کرنی ہے سر آپ دوبارہ کوششن پوچھ سکتے ہیں پلیز ہاں 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 یہ کہ تھرڈ ویو کی تیاری آپ کو کرنی ہے اور سوال یہ ہے کہ ہم کو concern لیسٹ میں ڈیو ایچ ڈیو ویرینٹ کو لے دیفرین ویرینٹ بتائے جا رہے ہیں کہ دیش میں ہیں ہوئے اور تیرہ تیرہ ہزار کے اسپاس ہیں پورے دنیا میں اب سوال یہ ہے کہ تیسری ویو کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کیسے کتنی تیاری کرنی ہے ہم جوج رہے ہیں تو ایسی ستھت میں کہ کھڑے ہیں ہم کو کیسے انیلیس اور کہ ہم کو prepare کرنا چاہیے ڈوکٹر آجے گوگیا سب سے امپورٹنٹ تھرڈ ویب سب کا اسپیکٹیشن آئے گئی ہمیں تین چیزیں سب سے امپورٹنٹ کرنی ہے سب کو ویکسینیٹ کرنا ہے سیکنڈ جو دوسرا ڈوال جو کوکٹیل انٹی باڈیز کا جو پرودھان ہے اس کو جلدی سے جلدی لانچ کرنا ہے انڈیا میں تاکہ ہم جو moderate اور موڈرےٹ اور مائل کسیز کو سیویر میں جانے کے لئے روک سکیں تاکہ ہم جتنی بھی میکسیمم ہسپٹیلائزیشن ہے موڈی سے لیٹی جو سیویر کسیز ہیں ان کو ہم منیمم کر سکیں سب کو ویکسینیٹ ہونا ہے جب تک نئی کوکٹیل انٹی باڈیز نہیں نہیں آجاتی ہیں نمبر 2 جتنی بھی کوکٹیل انٹی باڈیز ہیں اس کو انڈیا میں جلدی سے جلدی implement کرنا ہے تاکہ ہم سارے cases کو جو مائل ڈ موڈرےٹ ہیں اس کو سیویر میں جانے سے روک سکے لیکن اس میں سب سے بڑی چیلنج جو کوکٹیل ہے ساری 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 بولتے رہی جی اب بولیے بولیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے جو یہ انٹی بوڈیز ہیں یہ آپ کو ریپیڈ انٹی ٹیسٹ اور آرٹی پی سی آر کے بات ہی لگنی چاہیے وہ ویسے نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ انڈیا میں کافی تعداد کے پیشنٹ ڈیابیٹک ہیں گرونکی آسماء کے ہیں کینسر کے ہیں ایسے پیشنٹ کو ہم ڈیٹیٹ کر دیں کوویڈ کے لیے تو ہم جس دن ہم ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کریں انٹیجن بھی دے دیں تو ہم ایسے کنڈیشن کو مائٹ تو موڈریٹ میں ہی روک سکتے ہیں جو بہت بڑا ایمپیکٹ ہوگا انڈیا ہسپٹالائزشن کے لیے جہاں پہ اتنی کرائس ہے ایڈمیشن کی اکسیجن کی بڑی چرچہ میں یہ سنتھٹک جو انٹی بڑی کا آپ نے بتایا ہے اور بڑی چرچہ میں چلا ہے اس کو مہنگے کو لے بات جرور چرچہ ہے لیکن کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا جو ہسپٹل پہ جو سٹریس ہے وہ کم ہو جائے گا جو لوگ ایفورڈ کر سکتے ہیں کم سے کم وہ لوگ اگر ٹھیک ہوں گے تو ان لوگوں کو بیٹ مل سکتا ہے جن کو ضرورت ہے تو اس کو allow کیا ہے گورنمنٹ نے بولا بھی ہے لیکن کب تک اس کو کتنا جلدی کیا جائے ہم اپنے کو پائیں کی اس ویدھا لوگوں کو یہاں پر مل سکتی ہے جتنا جلدی سے جلدی کیا جائے بیٹر ہے کیونکہ آئے گی تو جتنے سے باقی سب جو جتنی میڈیسین ہیں ابھی روال ہیں جتنی میڈیسین ہیں رم ڈیسیویر ڈال یہ سب کا hype ہے اس کا کوئی جیلدہ روال ہے نہیں اور اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے بھائی اینی سوشل میڈیا اور ڈینک جو ہم کافی لوگ رم ڈیسیویر اور بہت ساری سیکیوٹی بنا نہیں جو دیتنی بھی میڈیسین سین وہ بہت زیادہ بہت زیادہ اس کا کارگر روال نہیں ہے جن کا روال ہے ہمیں اس کو پرموٹ کرنا چاہیے اور جو نہیں ہے ہمارے پاس اس کو کنٹرول کرنا چاہیے چیزوں کو جی کی ملحاند صاحب میں آپ کے پاس ایک بار پھر سے آنا چاہتا ہوں یہ بات کہی گئی میں کسی کو کوٹ نہیں کرتا لیکن یہ بات کہی کہ اگر پرڈکشن بڑھایا جائے پرڈکشن کے لیے لوگوں سے کہا جائے حالانکہ ویکسین کا ایک الگ کامپوننٹ ہے ریسرچ انوال ہوتی ہے پیٹنٹ لاؤ اس کے لیے ہیں ہے اور اگر یہ آسان ہے تو کیا اس کی طرف بڑھا جا سکتا یا یہ صرف کہنے بھر کے لیے ہے پولٹیکل مائلیج کا ہے اور اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ڈاکٹر کیوال ہانڈا سو دو چیز ہے اس میں جہا کی ویکسین سوالے کے سب کی پیٹنٹ ہیں اور جیسے کی کے طابلیٹس اور کپسول ہیں تو اس کو کوئی بھی ریپلیس کر سکتا ہے کوئی بنا سکتا ہے اس کو re-engineering کر سکتا ہے بیو ٹکنالوجی کر میں جیسے فیسر پہ ہے 280 کامپلنٹس یوز کرتے ہیں there are 86 suppliers اور 19 کنٹریز انوال ہیں اس میں اس میں ٹکنالوجی بڑی ہائی لیو کی سال تو اسے لگ جائے گا اس کو perfect کرنے میں manufacture کرنے میں میرا سوال ایک ہی ہوتا ہے کہ اتنی variants آ رہی ہیں آج ایک variant دیکھ رہے ہیں انڈیا میں ایک variant بریزل میں آپ کل مہارش میں آ جائے گی کل گجرات کی ویرینٹ آ جائے گی پنجاب کی ویرینٹ تو اس ویرینٹ کو کے اوپر study کون کرے گا اس ویرینٹ کے اوپر ویرینٹ کون بنائے گا اس ویرینٹ کو test کون کرے گا کہ ہماری ویرینٹ کام کرے گی کی نہیں اس کے لئے animals study کرنی پڑے گی اس کے نئے human study کرنی پڑے گی اس کے پر testing کرنی پڑے گی پھر ویرینٹ مارکٹ میں آتی اگر یہ کمپنی کو بولو کہ نی نی آپ سب جنر کر دو ہم سب بنا دیں گے پر یہ ویرینٹ کو دیکھے گا تمہارو یہ سب ویرینٹ جو آج ہیں یہ کل ویرینٹ میں نہیں چلیں گی تو ہم کیا کریں گے تو اس لئے دھمبیر سے سوچنا چاہیے تیکنولوجی ٹرانسور کی ان سے کہ آپ کام کرتے دیجئے پر تیکنولوجی ٹرانسور کرو انڈیا میں ایفریکا میں یوروپ میں ایشیا میں اور مور ہبز بناؤ مینیفیانچر کی اس سے کیا ہوگا کہ مینیفیانچر بڑھ جائے گی اور تیکنولوجی ٹرانسور ہوگی اور یہ لوگ اپنے ویرینٹ پر کام کریں تو ہم کو اپگریڈ اور ری پرپس ویکسن بھی بڑھ سکتی ہے میرا یہ کہنا ہے اس میں ایموشنل کی بات نہیں ہے اس میں لائف کی بات ہے تو ہمیں سوچ چاہیے جب ہماری دو کمپنیز ویکسن کی کمپنیز نے کچھ ایکسپورٹ کیا تو ہم نے کہ آپ بینٹ دیجئے ایکسپورٹ یہ ہمارے لی ہے ہماری چیز تو ہماری ہے اب آپ دوسری چیز بھی ہماری ہونی چاہیے یہ غلط بات ہے اس میں آئی پی آر آتا ہے ریسرچ ہوتا ہے اس کو ریکنائز کیجئے اور ان سے discuss کر کے تیکنولوجی ٹرانسل کیجئے جو گورمنٹ کا سٹینڈ ہے وہ بلکل صحیح سٹینڈ جنوم کی بات ہو رہی ہے جنوم سیکوینس کی بات ہو رہی ہے میں ڈاکٹر چوبے کے پاس آنا چاہتا ہوں ساتھی مہیشوری آپ کا بھی سواگت ہے جننے کے لیے ڈاکٹر سنجیف چوبے میں آپ کے پاس آنا جنوم سیکوینس کی بات ہو رہی ہے لمبا پروسس ہے سال بھر لگے گا لیکن ٹھیک ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ چائنا میں جب آپ چائنا سے جڑے ہیں میرے ساتھ تو آپ نے جب کنٹرول کیا آپ نے ویکسین کیا آپ کے ہاں جب پاپولیشن پر کنٹرول آیا تو یہ کیسے ہوا یہ جاننا بہت ضروری ہے لوگوں کو یہ جاننا چاہتے ہیں لوگ کہ ایک میسٹری سا لگتا ہے چائنا تو کھل کے گھوم رہا ہے سامنے دکھائی پڑ رہا ہے لیکن ہم پریشانی میں ہیں اس وقت تو یہ کیسے سببہ ہوا کیونکہ آپ چائنا میں موجود ہیں میں یہ جاننا تو اس دیش میں موجود ہیں جی دیکھئے سب سے پہلے تو چائنا میں جب یہ آیا تھا دسمبر جنوری میں سٹارٹ ہو گیا تھا دسمبر میں یہ آؤٹ ریک ہوا تھا وہاں میں اس کے بعد جنوری میں فائلا اس کے بعد مارچ تک یہ ہوا کہ یہاں پہ لاکڈاؤن ہو گیا اور اس کے بعد یہاں بھی کوئی ٹریٹمنٹ کا پروی پروٹوکال نہیں تھا وہی ٹریٹمنٹ چل لی تھی جو ایک نارمل ٹریٹمنٹ آج ہم انڈیا میں دے رہے لیکن اس کا جو یہ ہوا کہ لکڈاؤن کا پروسس تھا وہ strictly فالو کیا گیا کم سے کم آگست سپٹیمبر تک آگست چودہ کیس ہیں وہ باہر کے ویڈن سے ہیں اور آپ نے جین سکونس اور جین بینک کی تو چائنہ میں سینجین کے اندر میں ورلڈ کا سیکنڈ لارج جین بینک ہے پہلا آسٹریلی میں ہے دوسرا سینجین میں ہے تو ان کے پاس آپ اپنا سیمپل لے کے جائیے آپ کو بتا دیں گے آپ کی آریجن کہا سے تو ان کے پاس دیٹیل سٹڈی ہے جین سیکنس کی تو یہ بہت پہلے سے کر رہے ہیں اور ان کے پاس بیس سال پہتیس سال پرانا ہے تو چائنہ نے سارے ویڈن کو ریٹ کیا اور اس کے حساب سپنی ویڈیشن فیز ویڈ لگایا ہے تو اس کے وہ دیکھتے ہوئے یہاں پہ مطلب کنٹرول ہو گیا آج کے ڈیٹ میں بہت لوگ ماس نہیں پہنتے ہیں ویڈیشن فیز بھائیس لگی رہا ہے اور کیسی جو آتے ہیں وہ کمپلیٹلی قورنٹائی اگر کسی کو بھی جاتا ہے کہ آپ انڈیا سے سانگھائی سا باہر جاتے ہیں چینہ سے باہر جاتے ہیں کچھ فرنڈلی کنٹری ہے جیسے جیپین ہے تو 14 ڈیس کورنٹائی جیپین میں ہے اور 14 ڈیس کورنٹائی وہاں پس سانگھائی آنے پہ ہے یا چین آنے میں تو کل ملا کے 20 ایس جی تو اس کا تو کورنٹائن تو یہ اتنا زیادہ سٹرک رولز ابھی بھی لگا جو ہمارے ہاں نہیں ہمارے ہاں تو بس نمبر دکھا دیا کم ہو گیا اور سکھو سر ہو گیا میں اس کو جانوں گا میں ڈاکٹر رینکی آرورا صاحب کا بھی سواگت کرنا چاہوں گا نیشنل ٹیکنیکل ایڈوائزر گروپ کے کوویڈ کا جہاں تک ایمونیجیشن کا ہے سوال اس کے چیئرمن ہے میں ایک چیز اور جاننا چاہتا ہوں کیونکہ ارورا صاحب جڑ گئے ہیں اور دکٹر سواتی بھی مہشوری بھی موجود ہیں میں جاننا چاہتا ہوں یہ بار بار بات کہی جا رہی ہے اور ہر جگہ بات کہی گئی میرے شو میں لگاتار یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ویکسین کو لے کر کوئی ایک نیشنل پالیسی جیسی چیز ہونی چاہیے جو کی نظر نے آ رہی یہ کس سندر میں کہی گئی ہم نے گروپ کے حساب سے تو بات دیا لیکن ہم نے اس طرف نہیں سوچا کہ جو دے کے کیا جا سکتا ہے تو ایک کنفیوزن سا ہوا لیکن نڈوگ نے کہ آپ نے ایک پالیسی بنالی تو آپ اس پالیسی پر چلیے لیکن یہ بات کی ویکسین کا سوال ہر سٹیٹس نے اس کنٹری میں اٹھائے ہیں کیون ہنڈا سا سو جو ویکسین کی ڈوسیج ہے اس اپروو ڈوسیج ہوتی ہے یہ ٹرائل کے کلینیکل ٹرائل کرنے کے بات ہی فرم ہوتی ہے تو میرا خیال سے یہ بات کرنا کہ کم کرو یہ غلط بات ہے تو اس میں جانی کی کوئی ضرور نہیں ہے دوسری بات نہیں کہ دسٹری بیوشن میں آپ نے دیکھا کہ جب ویکسین سنٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں تھی کافی سٹیٹ نے کہا کہ ہم اپنی ویکسین خریدیں گے ہم خود ویکسین باہر سے لائیں گے تو گورنمنٹ نے شاید پریشر میں آکے یہ پالیسی بنا لیے کہ 50% ہم پروکیور کریں گے 50% آپ پروکیور کرنا اور 50% میں 45% we ویکسین کو دوسری بات کہ ہم ستیٹ گورنمنٹ پرچیس کر رہا ہے دوسری بات ویکسین مانیفاکچرز ہے امپور پولیسی نہیں تو پروble ہو گیا میرے ساab ساہی اس کو ٹکرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ شود دو سنٹرل پروکیور میکنٹ آف آل دو ویکسین اور دیسیویشن کرنا چاہیے ایک اینیلیٹکس اور ایکسپرٹ ٹیم کی بات اینیلیٹکس سپورٹیٹ ایکسپرٹ ٹیم کرے گی کہ ہاں پہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ویکسین کو پہنچنا جہاں پہ کنٹینمنٹ کرنا ہے جہاں پہ ساہدہ ہے اس ایساپ سے ایلوکیشن کرنا چاہیے میرے ایکسپرٹ کمیٹی میں سٹیٹ ریپریزیٹ ہو جائے ایکسپرٹ ایمونیزیشن ٹیم ہو جائے ایکسپرٹ پھوم گورنمنٹ ہو جائے یہ سب ملکے اس کو ڈیسائیڈ کریں کی کیسے ورکس ڈیسٹرویٹ کی جائے پرائزنگ کی بات تو الگ ہے پر ڈیسٹرویشن میں یہ چینج لانا میرے سام سے بہت سواری ہے تینک ی تینک ی فور سجیشن آپ بہت بہت شکریہ تینک ی کی وقت ایک چھوڑے سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ ڈکٹر سواتھی مہیشوری اور ڈکٹر انکی روڑا جوڑے رہیں گے تینک ی ڈکٹر سجیف چوبیل آپ شکریہ تینک ی سو مچ وقت ایک چھوڑے س بریک شکریہ سنجیب بھائی اور ہمارے ساتھ راجی جی بی جی پی شکریہ موجود ہیں تینک ی راجی جی میں بحث یا بات چیت سلسلے کو آگے بڑھا ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں ڈکٹر فٹینٹی جو بات کرتی ہے جو دو لوگ بیٹھے ان سے گزارش حالہ بھی بھلی بات پرچیت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے اس بحث میں مت کھیچ اور مجھ سے آپ تو وہ فیکٹ جانے کی کوشش کریے جسے دیش کے لوگ جان سکیں کہ فیکٹ ان فگرز کہاں پر ہیں تو میں عام آدمی پارٹی کے پر بیجی پی 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 تھا دونوں سے دونوں ہمارے سے پرچیت ہیں بہت اچھے لوگ ہیں ویکت تور سے بھی میں جانتا ہوں کہ ان کو دور رکھیں گے اور ڈاکٹر انکی اروڑا اور ڈاکٹر سواتی مہیشوری اپنی بات ایکسپورٹ اپنی بات کہہ سکتے ہیں اور وہ کیونکہ میں نے سنجیف جھا اور راجیو جیٹے کو بلایا ہے تو بات چیت سلسلہ کو بڑھائیں گے میں سب سو پہلے بات چیت سلسلہ شروع کروں تو ڈلی کے مکھ بنتری نے آج بات ویکس نگ پہ کہی ہے اور وہ ابھی کچھ دونوں مل کے مہینے میں کیول 6-7 کروڑ ویکس بناتی ہیں تو اس طرح تو ہم دیش کے ہر ویکس لگانے میں ہمیں دو سال سے زیادہ ٹائم لگ جائے گا تب تک تو کو ویڈ کی پتہ نہیں کتنی لہریں آ جائیں گی کتنی بربادی ہو جائے گی اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھارت میں ویکس کا پادن ید دستر پہ بڑھائیں اور دیش کے ہر ناغرک کو اگلے کچھ مہینے میں ویکس لگانے کی راشتری یوج نہ بنائیں جب تک ہر بھارتے کو ویکس نہیں لگتی تب تک یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی میں آج ایک سجھاو دینا چاہتا ہوں ویکس بنانے کا کام کیول دو کمپنیا نہ کریں کئی کئی کمپنیوں کو ویکس بنانے میں لگایا جائے کے اندر سرکار ان دونوں کمپنیوں سے ویکس بنانے کا فارمولا لے لے اور ان سب ہی کمپنیوں کو دے دے جو سرکشت طریقے سے ویکس بنا سکتی نشیط طور سے کشی وال جی نے جو بات کہی وہ اچھی بات لگ رہی ہے سننے میں بہت اچھی لگ رہی ہے اور ویسے بھی پریکٹیکل دیکھا جائے تو لگے گا کہ ہا سب کو ویکس ملنی چاہیے لیکن جب وہ بہت working کے لیول پہ آتی ہے تو ایک سمسیہ کھڑی ہوتی ہے اور وہ یہی بات کہی کہ اتنا آسان نہیں ہے آپ جو کہ رہے ہیں آپ کو credit دینے پڑھیں گے ان کو ان کمپنیوں کے ان کی ایک ریسرچ ان وال ہے سر ڈاکٹر این کی ارورہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اور میں جان چاہتا ہوں جو بات کہی جاری ہے کہ باقی کمپنیوں کو بھی ساجہ کیا جائے اور ان کو بڑھایا جائے یہ ہو سکتا ہے سمبھو ہے اگر ہے سمبھو تو کیونکہ 130 کروڑ کے پاس ہم ہیں ہماری چنتہ سب سے بڑی بہت مہت پون ہے کیا ہم اتنی بیقسین بنا سکتے ہیں جو ہمارے دیش کے سب ناغرک کے لیے پورا بن جائے تو میں یہاں پر کچھ بتانا چاہوں گا بلکو صحیح ابھی جو کیجری وال جی نے کہا 6-7 کروڑ مہینے میں ویکسین بن رہی ہے اور اگر ہم بھارت بائیوٹیک اس سمیہ قریب ڈیڑھ کروڑ ویکسین بناتا ہے اور اگلے مہا تک یہ قریب ڈھائی کروڑ تک ہو جائے گا اور بھارت کی تین اور کمپنیوں کے ساتھ ان کا سہیوک ہوا ہے اور ایک انہوں نے بہت بڑا پلانٹ کیا ہے جسے کی اگست کے کروڑے قریب اس سے چھ گنا یا پانچ گنا زیادہ ہو جائے گا دوسری چیز کی جو سیرم انسٹیوٹ ہے وہ اس سمیہ قریب چھ کروڑ ڈوزز کرتے ہیں اور جولائی اور اگست میں وہ بھی قریب دس سے بارہ کروڑ ڈوزز ہر مہینے بنانے لگیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیپٹیمبر میں ہر مہینے ہمارے پاس 20 سے 22 کروڑ ڈوزز ہوں گی جو سپوتنک ہے جو ریڈیز لائب کی طرف سے چھ کمپنیز کو لائسنس دیا گیا ہے اور وہ ہر مہینے سات کروڑ ڈوزز سیپٹیمبر کے آس پاس بنانا شروع کر 29 کروڑ ہو گئی ہے 29 کروڑ ہو گئی اس کے بات کیڈیلاز آئیڈس جو ہے وہ قریب دو کروڑ ڈوز ہر مہینے جولائی سے جون کے میٹ سے یا جولائی کے شروع سے بنانا شروع کر دیں گے اکتیس کروڑ یہ تو ابھی خالی تین چار ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سال کے دوسری تمہائی میں ہر مہینے قریب 30 سے 40 کروڑ ڈوز ہر مہینے پروڈیوس ہوں گے اور خالی ہمارے لئے پورا نہیں ہو پائے گا ہم تو اپنے سارے کے سارے دیشواسیوں کو ویکسین دے سکیں گے میرے کو لگتا ہے کہ سال کے پروڈکشن روکیٹ سائنس جیسا ہے یہ کسی ٹیبلیٹ کو یا سرپ کو بنانے والی ٹیکنالوجی نہیں ہے رات ہو رات اس کو نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی ایک نئی کمپنی کو فارمولا جب پاس کیا جاتا ہے تو کم سے کم تین سے پانچ مہینے تک لگتے ہیں جو وہ اس میں کیونکہ بہت سارے یہ ہیومن بینگ کو ڈائریکٹ لی دیا جا رہا ہے ایک سوسط آدمی کو تو اس لیے اس کے لیے بنا کے لیے بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں اور فارما سٹیکل ایریا میں یہ کٹنگ ایش ٹیکنالوجی مانی جاتی ہے اگلی بات یہ ہے کہ جہاں تک ویکسین دینے کا ویکسین کو ڈسٹیبیوٹ کرنے کا سوال ہے ہمارے دیش میں آج تو میں دیکھا تک قریب 52 ہزار سینٹر ہیں لیکن بیچ میں 70 سے 72 ہزار ٹیکہ کرن کیندر ہوتے ہیں ہم خالی شہروں کو نہ دیکھیں ہمارے گاؤں میں اور دور دراز کے ایریوں کو بھی دیکھیں سب PSC اور CSC میں سینٹر تھے اور اب ہمارے پاس 25 سے 30 ہزار سینٹر اور بنانے کی شمطہ ہے کن بلا کر کے ایک لاکھ سینٹر اگر میں ہر سینٹر میں کئول 100 ڈوزز دوں تو ایک دن میں آرام سے 60 70 لاکھ سے لے کر ایک کرونا اپروپریٹ بیہیویر کو توڑے دیا جا سکتا ہے میرا کہنے کا بھی پرائی یہ ہے کی ویکسین کے لیے زیادہ زیادہ جیسے لوگ آئیں گے اور ویکسین کو بڑی تیزی سے دیا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک سچائی ہے جس کو ہم سب کو ایکسیپٹ کرنا ہے آتے کیونکہ گورنمنٹ نے پالیسی میں چینج کیا کوئی بھی ویکسین لے سکتا ہے لیکن کسی کو ویکسین اپلا نہیں آئے کیونکہ ویکسین کی ڈوزز نہیں ہے ہمیں قریب ڈیرڑ آرہ ویکسین کی ڈوزز چاہیے جو ہم اپنے سارے باقی لوگوں کو دے سکیں ہم نے ابھی تک سترہ کروڑ کو دیا ہے ڈیرڑ آرہ ویکسین کی ڈوزز اور چاہیے اور اس سمیں اگر ساری دنیا کی ساری ڈوزز بھی آج کی ڈیٹ میں آ جائے تب جا کر بھی ہمارا کام نہیں چلے گا تو میرا کہنے کا پر پر ہے کہ ویکسین کی کمی ہے لیکن اگلے دو یا تین مہینے میں ویکسین کی اپلوگتہ بہت اچھی ہو جائے گی اور میرے کو لگتا ہے کہ ہم سب کو دھہرے رکھنا ہے یہ ریسنٹلی جو 18 سے 45 سال کی عمر والوں کو ویکسین دینے جو رائیٹ دکٹر سواتھی میں معلوم ہے بلکل دیکھیں بہت اچھی جانکاری ہے جس سے بہت رہت بھی ملتی ہے کہ آنے والے سمیں میں ہمارے پاس ویکسین کی کمی نہیں رہے گی لیکن جو یہ سمیں ہے جو ہمیں ٹائیڈ جائز کرنا ہوگا ابھی ہم ساغر میں بوند کی طرح کچھ جگے بر ویکسین کو دے رہے ہیں تو اس سے ہمیں زیادہ پائدہ نہیں ہوگا تو پھر جیسے پہلے پینلس بول رہے تھے کہ ایک سنٹرل پالیسی ہونا اور اس بات کو ڈیسائیڈ کرنا کہ جہاں ہمارا سنکرمنٹ زیادہ ہے وہاں ہم ویکسین زیادہ تیزی سے لگائیں اس کے طرف ہمیں دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی اس کے بجائے کہ ہم بولے کہ ہم پورے بھارت میں سبھی کو 18 سال سے اوپر ویکسین لگا رہے ہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنی ویکسین نہیں گئے تھے ہم کس طرح سے جب اتنی ساری ویکسین ہمارے پاس ہوں گی ہم انہیں کیسے لے جائیں گے اور کیا اگر ہم اس وقت اپنی تیسری ویو میں فسے ہوئے جس طرح کہ ابھی سمبھاب آرہی ہیں تو کیا ہم ابھی سے کوئی ایسی تیاری کر رہے کہ ہم آشا ورکر ہم پنچاتی راج انسٹیوشن کے ورکر جو ہمارے دوسرے پیرا میڈیکل سٹاف کے ورکر ہیں ان کے ساتھ ایک پیرلل ویکسینیشن کیمپین کیونکہ ہماری ہلک کے ورکر ساری ٹریٹمنٹ میں بزی ہو جاتے ہیں تو وہی ویکسینیشن بھی کر رہے اور ابھی ہم ابھی سے اس ٹریٹیجی پہ کام کریں کہ ہم بلکل آپ ابھی پینل پہ موجود تھی اور اس سمیں پینل پہ یہ بات کہی گئی کہ ہم کو جو چین ہے اس کو اگر مینٹین کر لیں اور اس کے بعد چیزیں دور ٹو دور پہ جائیں تو ہم اس پہ کارگر ہو سکتے اور ہم کو بہت ایفیکٹیو پہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ بات آج ویکسین پر ہے یہ بات کہی گئی اور ڈکٹر روڑا نے کہا کہ ہم سبر کی ضرورت ہے اور شاید یہ کہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے سبر کی یا مجھے نہیں بتانے کی ضرورت ہے سب کو معلوم ہے کہاں سبر کی ضرورت ہے آم آدمی پارٹی کے پر بات سنجیف جہ اور آج جی دونوں موجود ہیں اور ایک نے کہا کہ بنانا چاہیے اور ایک نے کہا کہ یہ محلہ کلینک نہیں ہے جہاں پہ ویکسین بنتی ہے پہلے سنجیف جہ دوسرے بات بی جی پی سنجیف جہ دیکھ مجھے لگتا ہے کہ اس پوری کورونا کی لڑائی میں دیکھ جیسا ڈاکٹر شاہ کہہ رہے تھے اور اگر کورونا سے لڑنا ہے تو آپ کو ویکسین کرنا پڑے گا ویکسین ایک سامنے آیا جس پر بھی دیکھتے ہیں کہ فٹیلٹی ریٹ ہم دیکھ دلی میں دونوں کمپنیوں کو 67 67 لیک ڈوز کا مجھے لگتا ہے کہ سنجیب بھائی سنجیب بھائی سنجیب بھائی یہ ساری باتیں ہو چکی لگ بھگ ہم نے 40 منٹ کی اس بحث میں آگے یہ سب دیکھ لیا سوال یہ ہے کہ پرچون کے دکان پر ڈال نہیں کھرین نا ویکسین ہے ویکسین ایویلیبل نہیں ہے اور ویکسین سو عرب کے آس پاس چاہیے اور اس کے لئے بہت ٹائم لگے گا آگست کے بعد ہمارے پاس سپلس سپلس سے میرا مطلب ہے کہ 30 31 کروڑ ہم دے رہے ہوں گے اب سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ بات جب ہم کہی گئی تو صرف پولیٹیکل مائلیج کے لئے کہی گئی یا واسطو میں ملہم لگانے کے لئے کہی گئی تھی سنجیب جہ اور دیکھیں ہم سب لوگ وار جون میں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ پہلے بھی سرکار سے کئی ساری گلتیاں ہوئی ہیں سارے چھے کروڑ دوز دے دیا گیا آج ہم پاس ہوتا سید یہ حالات نہیں ہوتے جو ہیں اب آگے کیا کرنا ہے تو بہت ساری ایسی فرما کمپنی کہتی ہیں کہ اگر ہم پرمیشن دے دیا جائے تو ہم لوگ اس کی پروڈکشن کر سکتے ہیں اور تب کوئی راستہ نکالنا پڑے یہ یہ آپادکال کسی ہے تو کینسر کار کو اپنے پر تیز کرنا پڑے گا میں کہتا ہوں ہم کسی ایکسپرٹ سنجی سنجی جا سنجی سنجی جا اسے جنرک پروس کہہ دیو جو ڈاکٹرز بیٹھیں وہ جیادہ بہتر جانتے وہ جنرک پروس ہے وہ اس میں تمام ساری ریسرچ انوالڈ ہے اور وہ ایک بہت تیڈیس پرابل آگر کوئی دے بھی دے ارولا جی 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 بہتر بتائیں گے ڈاکٹرز سواتی جی بہتر بتائیں گی مجھ سے لیکن وہ ایسے نہیں مل سکتی ٹرانسور ٹیکنالوجی پر ابھی ایک بات ہے تو یہ اس وقت بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں سے بہتر بات کو جانتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ دیس کے سامنے ہونا چاہیے یہ کن سرکار یا کن سرکار کے جو ادھگاری ہیں کہنا چاہیے ہمارا باستہ ویکشنیشن پلان کیا ہے ہم کتنی ویکشن کب بنا لیں گے بلکل آپ بتائیے سنجیف جانب بلکل سئی سوال کام دوسری بات ہماری یہ تھی کیوں نہ یہ فارما کمپنی کو بلا پوچھا جائے جو ڈسکسن ہم یہاں کہہ رہے ہیں اگر سبھی فارما کمپنی کے ساتھ پدھان منتری یا ان کے عدیقاری بیٹھ کر پوچھے کیا یہ سنجیف میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ پردھان منتری کی ٹیبل پہ اور جب ایکسپرٹ کمیٹی کے سامنے بیٹھا ہو تو وہ بلکل فرق ہوتی ہے ٹیلیویزن کے کیمرے کے سامنے بات بلکل فرق ہوتی ہے لیکن یہی بات کچھ دیر پہلے ایک ایک ایم ڈی ہے اس پہ involve ہوتی ہے راجی جو پلیس ریس پان لیکن سنجیف کا یہ سوال بلکل جائز ہے یہ بلکل صحیح سوال ہے جی بلکل میری بات تو آپ ہی نے کر دی تھی جو میں بات کہنا چاہتا تھا وہ آپ نے کہہ دی میں نے پہلی بار ایسا پرشاسن دیکھ جاتی راجی جٹلی اگر دیلی کے مکہ منتری راجی جٹلی راجی جٹلی کہہ دے کہ دیلی کی چندہ ہے تو کیا غلط کر دیا انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کہی دیش کی چندہ کی بات کہہ دی تو اچھی بات ہے مکھے منتری جی بول دی میرے پاس ویکسین نہیں ہے جی فریس کہرلا کے اندر نرسی نے کام کر دکھایا کہہ دری وال صاحب کو کہرلا کی نرسی سے سیکھ نا چاہیے ایک ایک شیشی میں انہوں نے 12 لوگوں کو ویکسین دی ہے 12 لوگوں کا انتظار کیا تب انہوں نے شیشی کھولی اور یہ کوئی دوسرا پردیش کا مکھے منتری ٹی تیوی پہ پرچار کر رہے آپ ڈلی کی جنت کو سٹریم لائن کر رہی آگے بڑھائی آج سے پہلے آپ جو پریس کنفیز کرتے تھے پہ پہ گئی ہے میرے پاس کوئی دوسرا بہنہ نہیں بچا کیونکہ میرے پاس تو بیٹ ہے نہیں میں دلی ہائی کوٹ میں کیا دیا انہوں نے 30,000 بیٹ کی بات کی بات بنائیں گے جب ان سب پوچھا گیا کتنے بیٹ تیار ہوئے تو کوئی بیٹ نہیں تھے کام ماتر ساڑھے تین سو بیٹ وہ بھی ہمارے گرام منتری شاہ جی نے کووید کے وقت بنا ایس پہلے بہتر طریقے سے اس دیش کے اندر جیسا بھی ڈاکٹر ساب ان کے روڑا جی نے بتایا کہ 20 سے 22 ویکس نیشن ہمارے پاس آنی والی ہے اس کو بھی چھوڑی 84 لاک ویکس نیشن 24 لاک ویکس نیشن ابھی پرشاسن کے ساتھ میرا تاغ وقت ایک چھوڑے سی بریک سنجیف 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 جھا بلکل جواب دیں گے سنجیف جھا دیں گے ڈاکٹر سعودی مہیشون ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ لگا تار ڈاکٹر نک ارودہ جی بھی موجود وقت ایک چھوڑے لیکن بات یہ آئی کہ سنجیف جانے ہاتھ اٹھایا تھا جی سنجیف پلیز ریس دیکھ میرے لگتا ہے راجی جی نے کچھ آروپ لگایا تھے میں پہلے ان کے آروپ چواہ دیں انہوں نے کہا کہ دلی میں بند کر دی پچپن کم کر دی تو جانکاری ہوگی کہ دلی میں کو ویکسین ہمارے دلی میں بند کر دی بلکہ ہمارے پاس 300 سنٹر بڑھانے کی شمطہ ہے دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہم نے کورٹ میں شمیٹ کیا تھا کہ ایک بیڑھنے چانکاری آپ کو غلط ہے کہ ہم نے 5,000 اکسیجن بیڈ ہم نے بڑھا ہے 10,000 اکسیجن بیڈ ہوجن بیڈ کیپیسٹی ہے لیکن اب 100,500 ہی پیشنٹ ہے تو پیشنٹ کے انفلو کم ہو گیا انفرہ تیار کر کے ہم رکھے ہوئے ہیں اب تیسری بات ویکشنیشن کی آتی ہے دیکھیں آج ہم چنتت کیوں ہیں کہ ہمارے یہاں آج کی بات کریں تو 1845 سال کے لئے کوبی شیلڈ کی بچی ہوئی ہے اور کوبی ویکشن ہمارے پاس نہیں ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ پوری کی تیاری ہے پھر تو ادوری رہ جائے گی پورے ورلڈ میں دیکھیں گے دو دن کی ویکشن بچی ہے دو دن کی ویکشن بچی میں آتا ہوں امریکہ ہو یا یورپ شنٹرل گورنمنٹ ایکوائر کرتی ہے پھر اسٹیٹ کو ڈسٹیبیوٹ کرتے یہاں آپ نے اسٹیٹ کو چھوڑ دیا اسٹیٹ کی ماری ہوگی بھائی آپ باہر سے بھی لے سکتے تو اسٹیٹ سے لے گا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح آپ نے پہلے بھی بہت ساری گز کر چکے آترک جو ان کو دو دن میں مل رہی ہے دو دن کی ویکس نے بتائی کہ ہمارے پاس آگے لے دوسری بات دوسری ایک سکنڈ میں آپ پوری ریپورٹ دوں گا اس کے اوپر کیجریوال ساپ بھولیے گا اگلی بار ٹی وی پر بیٹھیں گے ایک سکنڈ سن لیجی میرے ٹی وی پر بیٹھنے سے دیش نہیں چلتا ہے میں بھی کہ رہا ہوں کہ سن تو لیجی اپنی کیجریوال ساپ بہت بول لیتے آپ بولنے کی ضرورت نہیں میں کچھ رب ان کی بات کا جواب دی میں آپ کی بات کا فلال جواب نہیں دے رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ٹی وی دیتے ہے تو آدھ آدھ کارik روپ سے پرشاسن to پرشاسن جاتی ہے ٹی وی ٹو ڈیپارٹمن نہیں جاتی ہے میری بات کو سمجھئے تھوڑا سا اور یہ جانکاری آپ بھی اپنی vaccination اور supply کر رہے ہیں تیسری بات آپ نے کیا ابھی تک کوئی vaccination کی procurement کری اڑیسا نے کری اتر پردیش نے global tender نکال دیا آپ نے کیا کام کرا بتائی vaccination کے اوپر آپ بتائی کون سا قدم اپنی vaccine کو لے کر اٹھایا آپ بھول اپنی بھول تیوی پہ دوبارہ بھول بھول تیوی پہ آپ میں دیکھ وہ لوگ جی لڑائی بنا کر رکھیں گے کو پہ گل بھول تیوی چیز کس میں کر رہی ہے آپ بھول دیجی ہمارے بس کی بات نہیں ہم نہیں کر سکھے vaccination ہم vaccination کر رہے تھے تب بھی ہم 18 crore vaccination کر گئے آپ کو بھلک تک نہیں لگی آپ کو بھلک تک نہیں لگی 18 crore vaccine سنجیب آرہا ہوں بھول 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 سنجیب بھول انہوں نے کہا کہ state state اکوائن کرے گا میرے بھائی آپ کہہ رہے کہ آپ سنجیب کریں جب آپ کہ رہے ہیں اور جب آپ ہمارے پاس آتا ہے کہ آپ سنجیب سنجیب اس بات کو آدھ دیا راجیوں کے پاس پرچیز کا ہونا چاہیے بتائی آپ سنجیب 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 لاکھ ڈوج ملے گا دولوں کی سنجیب پہلے انکہ چیز بھول آپ پہلے سواتھی مہیشری بھول اترہ ایٹائیم ہمیں بھی جواب دینے کے لیے دی جائے کرے کبھی بھول 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 سنجیب نہیں ہے یہ بات کیجری وال صاحب بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ویکسین کرنے کے لیے ویکسین نہیں ہے کیجری وال صاحب اپنا audit کر کے بیٹھے ہیں وہ آگے کا بتا رہے ہے کہ میرے پاس کتنی ویکسین اور اگر کوئی ویکسین جو فردار آنی ہے اس کے لیے پرتیق جی آپ دیں گے ویکسین یا نیوز 18 دے گا یا کوئی دوسرا چینل دے گا نہیں دے گا اس کو ویکسین ملے گی سنٹر سے اس کمپنی سے ویکسین لینے لیے آپ پرچیز آج بہت سارے سوال ہیں جو کھڑے ہو رہے ہیں اور جن کی طرف دھیان دینا بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی ویکسین ہوں گی کہ ہماری ویکسین درائیب تیز ہو سکے اور ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو پھر ہمیں ایک سٹراتیجی چاہیے ہوگی کہ اگست تک کے مہینے میں کیونکہ ہم تیسری لہر کی دست تک کے بارے میں سن چکے ہماری کیا سٹراتیجی ہوگی کیا پھر ہم موڈرن پائزر یا جانسون جیسی ویکسین کو لالی کی بات کریں کہ بھارت میں تک ہم ان کو لے کر آئے کیونکہ جانسون ان جانسون ایک ایسی ویکسین ہے جس کے ساتھ ہمیں تیمپریچر ریگولیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے کو ویکسین اور کو بھی شیلد ہے اسی طرح سے ہم اس کا پریوک بھی کر سکتے ہیں دوسری بات اگر ہم ویکسین اتنے سارے لوگوں تک نہیں پہنچ پائیں گے تو پھر ہم ٹیسٹنگ ٹریکنگ جو ہماری دوسرے طریقے ہیں جس سے ہم اس کو روک سکتے ہمارا انفرسٹرکچر بڑھانے کے بات کیا ہم اس پر اپنا ابھی سے زور لگا رہے کیا ہم اس چیز پر دھیان دے رہے کیونکہ اس کا مطلب آئے گی اور ہم اس کو پھر کیسے روک پائیں گے تو جب اگست ستمبر میں ہمارے پاس ویکسین آنے والے تو اب ہمیں پھر خاکچ یہ ہوگا کہ ہم اگست تک جو سمیں ہیں وہ کس طرح سے ہمارا پار ہوگا اور تب تک کے سمیں تک ہم کیسے باقی لوگوں تک پہنچائیں گے ڈاکٹر ارود ایک سوال یہ آیا جو سواتی مہشوری نے بتایا کہ ہم جانسن یا فائزر کی بات کر رہے تو ہم کو تب تک ویکسین دے دی جائے اور وہ ہی اس لیے سینٹرل گورنمنٹ جو ہے پیتالیس سے اوپر وائلوں کے لیے فری ویکسین اور آویلیبل کر رہی ہے اور وہ پورا پورا اس کا پناہ ہوا ہے 18 سے پیتالیس وائلوں کے لیے یہ ہی سمجھے آ رہی ہے اب جانسن اور کوئی بھی نئی کمپنی چاہے فائسر ہے تو ابھی 15 اپریل کو گورنمنٹ آف انڈیا نے رونز کو چینج کیا ہے اس کے حساب سے کوئی بھی نئی ویکسین امیریٹی انٹوڈیوز کری جا سکتی ہے لیکن ساتھ جو بریجنگ ٹرائل جس کو گئے یہاں لوکل ٹرائل اسی سمجھ شروع کیا جا سکتا ہے میں آپ کو روکنا چاہوں گا کیونکہ وقت کی کمی ہے اور آر پار کا وقت ہو رہا ہے تو سیدھے چلیں آر پار پر